السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم عمباد صفحہ فکر کو تحریر عطا کرتا ہے لفظ ہر لفظ کو تفسیر عطا کرتا ہے صرف دن ہی کو منور نہیں رکھا اس نے شب کی ظلمت میں بھی تنویر عطا کرتا ہے میں شروع کرتا ہوں اس رب زلجلال والاکرام کے نام سے سلطان السلاتین ہے شمس و کمر چن و انس بہر و بر اور عرض و خلق سب اسی کے محتاج ہیں میں دعا درتا ہوں سامین اس پروگرام کا تعلق ہم نسابی سرگرمیوں سے ہے اور ہم نسابی سرگرمیاں نسابی سرگرمیوں کے ساتھ اتنی ہی ضروری ہیں جتنی کے انسان کی روح کے لیے جسم کا ہونا ضروری ہے اگر انسان صرف جسم رکھتا ہو تو روح نہ ہو تو انسان کسی کام کا نہیں ہے اور اسی طرح اگر صرف روح ہو جسم نہ ہو تو پھر بھی انسان کی قدر و قیمت نہیں ہے اس کو مٹی میں دبا دیا جاتا ہے اسی طرح اگر کوئی بندہ اگر کوئی سٹوٹن صرف نسابی سرگرمیوں سے ریلیمنٹ اپنی انرجی خرچ کرتا رہے اگر ہم نسابی سرگرمیوں میں شرکت نہ کرے تو پھر عملی زندگی کے اندر اس کو مشکلات پیش آتی ہیں حضرات آپ کے آنے کا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ جی آیا نو آپ کے آنے پر ایک چھوٹا سا شیر ہے ساڑھی جند بھی تسی ساڑھی جان بھی تسی تاڑھی جان لیسوں جند بھی جان بھی تسی حواجد خصوصی مہمان مکت سی شکریہ تیرے آنے سے رونک تو پڑی شکریہ تیرے آنے سے رونک تو پڑی ورنہ یہ محفلے جذبات ادوی رہتی اب پروگرام کے باقاعدہ آغاز کی طرف پڑھتے ہیں تو مسلمانوں کی روایت کے مضابق پروگرام کا آغاز رب کریم کے پاک کلام سے کیا جاتا ہے تو کلام پاک اس کی کیا اہمیت ہے اس کے حوالے سے چند ایک الفاظ آپ کے گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں قرآن کا تعارف سمجھ لیں طلاب قرآن پاک سے قبل ایک مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ صحابہ اکرام راگی روایت کرتا ہے کہ صحابہ اکرام جب طلاب قرآن پاک سنتے تھے تو کس قدر پرسکون ہو کے سنتے تھے اس قدر پرسکون ہو کے سنتے کہ ان کے سروں کے اوپر پرندے آگے بیٹھ جاتے مطلب کتنا سرور اور کتنا سکون ان کو ملتا تھا قرآن کی تلاوت سے آغاز ہو محفل کا اس نور سے پا جائیں ہم راستہ منزل کا تو طلاب قلام پاک کے لیے میں دعوت دیتا ہوں زہن ممتاز کو اسٹیج پہ آئے اور تلاوت قرآن پاک سے ہمارے دلوں کو منبر کریں زہن ممتاز سناتو نگمہ اے قرآن کہ ہم بیدار ہو جائیں اندیروں سے نکل کر صاحب انوار ہو جائیں اور اسی قرآن کے حوالے سے خدا کے نام سے ہم آغاز کرتے ہیں خدا کے نام سے ہم آغاز کرتے ہیں وہی مالک ہے ہم اس کے گرم پر ناز کرتے ہیں اور اسی حوالے سے قرآن مجید کی شان اور حقانیت کے حوالے سے کسی نے یوں بھی کہا قول خدا ارشاد نبی فرمان نہ بدلا جائے گا قول خدا ارشاد نبی فرمان نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمان نہ قرآن نہ بدلا جائے گا بہت سارے لوگوں نے کوشش کی بہت سارے مشرقین مستشرقین اور یہود نے یہ کوشش کی کہ قرآن مجید میں تحریف کر دی جائے لیکن وہ اس میں ناکام رہے تو اب انات کے لئے دعوت دیتا ہوں رسول مجتبہ کہیے محمد مصطفیٰ کہیے رسول مجتبہ کہیے محمد مصطفیٰ کہیے خدا کے بعد بس وکھیں پھر اس کے بعد کیا کہیے شریعت کا ہے یہ اسرار ختم الانبیاء کہیے محبت کا تقاضہ ہے محبوب خلا کہیے میرا نبی انج سجے نبیان سارے آدھے وچ جی میں چند پی سجد آدھے تارے آدھے وچ میرے نبی دی مثال جی یا ہویا کوئی نہ چند توڑ کے بخوابے جو اشار ہیں آدھے وچ عبد کی سر بلندی میں کوئی تو راز ہوتا ہے جو سر دے دے سر میدان وہ سر فراز ہوتا ہے جہاں پر ختم ہوتی ہے حدود اقل انسانی وہاں سے مصطفیٰ کی شان با آراز ہوتا ہے